بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد اور ان کی بامیہ دعوت اور اس کی وجہ اہلِ قداب کہتے ہیں کہ حضرت عساق علیہ السلام نے اپنے والد کی زنگی میں رفقہ بنتے بطو اہل سے شادی کی اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی وہ بانچ تھی آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی پھر اس کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام احسو تھا جسے اہلِ عرب ایس کہتے وہ رومیوں کا جدہ امجد ہیں اور دوسرا جو اپنے باہی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوئے اس کا نام یعقوب رکھا گیا انہی کا نام اسرائیل بھی ہے اسی لئے ان کی اولاد بنی اسرائیل کھیلاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عساق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت احسو سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا اور رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے اولاد احساق کی بامی دعوت اور سبب جب حضرت عساق علیہ السلام بوڑے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے احسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں احسو شکار پیش آدمی تھا وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنی بکریوں میں سے دو اندہ میمنیں زبا کرے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور بائی کے آنے سے پہلے والد کو کھانا پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں پھر اس نے یعقوب کو احسو کے کپڑے پینا دیے اور میمنوں کی خال اس کے بازوں اور گردن پر لپیڑ دی کیونکہ احسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے ساف تھا جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو حساق علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے اس نے کہا آپ کا بیٹا ایسی ہوں آپ نے اسے مناکہ کیا اور فرمایا آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چھونے اور کپڑوں سے ایسو معلوم ہوتا ہے جب حضرت حساق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حساق علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بائیوں سے زیادہ محزز ہو اور ان کا اور بعد والی قومہ کا سردار ہو اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا باہی ایسو بھی والد کی حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا حضرت حساق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی آپ نے فرمایا کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اس سے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یکوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے چنانچہ اسے اس پر بہت غصہ آیا اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دمکی دے دی کہ باپ کی وفات کے بعد وہ اسے قتل کر دے گا اس کے مطالبے پر اس کے والد حضرت 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 علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو جب ان کی ماں نے سنا کہ اسو اپنے بھائی یکوب کو دمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یکوب سے کہا کہ اپنے مامو لابان کے پاس حران کے علاقے چلے جاؤ اور بھائی کا غصہ تھنڈا ہونے تک وہیں رہے اور ان کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے اس نے اپنے خامن حساق علیہ السلام سے بھی کہا کہ یکوب کو ایسا کرنے کی نصیت کریں اور اسے دعا دے چنانچہ حساق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا حضر یکوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے راستے میں شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک اس سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں یکوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش ہوئے آپ نے نظر مانی کہ وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادتگاہ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا دسویں حصہ اللہ کے لئے دیں گے پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا جس کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا گیا یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقعہ ہے جسے عزر یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا کی translator مفت at اینجا بیت ہوتا ہے ایلے مجھ Pain Pam موسیقی